اب میں ایک دارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فصیح حیدر صاحب کے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فصیح حیدر صاحب سلام علیکم میں ایک رکن کی حیثیت سے خادم کی حیثیت سے اولاں تو ممنون و مشکور ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے ہماری بوڑ کی نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور ایک طویل سفر تیکر کر ہماری حوصلہ افضائی کی اور اس کے ساتھ ممنون و مشکور ہوں ان افراد کا کہ جو صاحبِ ظرف موجود ہیں جن کو کم سے کم جن کی علم میں یہ علم ہے کہ میری خدمات اور بوڑ کی خدمات ہیں کیونکہ ان چہروں سے بہتر ہے کہ جو نفاق کی چادر اوڑ کر گھر سے نکل جاتے ہیں مرجیت ولایت شریعت یہ ایسے موضوع ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کم سے کم بیس سال کسی مدرسے کی دال روٹی کھا کر اصول اور فقی کا علم رکھتا ہوں جن کو شکیاتِ نماز کی تہذیب نہیں آتی وہ مرجیت کو کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھائیں گے اور جہاں جاہل افراد پیش امام کا انتخاب کرنے لگیں وہاں محجیدوں میں جماعت کہاں سے ہوگی جاہل لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں امام ہم رکھیں گے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اصول دین کس کے نزدیک کتنے ہیں جہلا انتخاب کر رہے ہیں محجید کے اماموں کا جبکہ انہیں یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ امامت کا انتخاب خدا نے اپنے علاوہ اگر کسی کو دیا ہے تو وارثِ انبیاء ہیں جو علماء ہیں بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے چھے مہینے کے بعد محجید کا امام بدلیا کیوں بدل دیا کہاں اس کی شرابی کیا دعوت تیز نے کھائی نہیں اس کیا ایک شادی میں بینٹ بجراتے سے نے منع کر دیا اس کی ام نے چھٹی کر دی یعنی اگر ایک طالب علم مسلے پہ کھڑا ہو کے مسلے کی اہمیت اور افادیت تم تک پہنچانا چاہتا ہے تو تم اپنے خاندان کی عزت اور اپنی سمادی وقار کو بلند کرنے کے لیے اسے پاس سو روپے میں پامال کر دیتے ہو اور پھر کہتو کہ علماء اچھے نہیں ہیں علماء آل کنڈیشن میں اچھے ہیں آپ نے علماء کو پہچانا نہیں ہے جب بھی تمہیں تقوی کی خیرات کہیں نہ ملے تب یہ علماء دیں گے اس لیے کہ یہ تمہارے گیارہ روپے مہینے کی طرقہ پہ اپنے پورے خاندان کو اس پہمانے پر پال کے لے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا کے پیش کر دیتے ہیں جن کی زندہ دلیلیں ہمارے سامنے خطیب اکبر کے وارثین موجود ہیں ایک کوئی شک کھڑا ہو کے بتائے جس میں خطیب اکبر نے کسی بھی حلال ذاتی سے ذکرِ با میں حسین تیہ کیا ہو الزام لگانا بہت آسان ہے شریف طالب علم عزتدار گھر کی کواری بیٹی اور سماج کا عزتدار ذمہ دار بڑی احتیاط سے قدم رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے جیسے تم قوم یہ چاہتی ہے کہ علماء ہمارے سامنے اچھے ہوں تو علماء اچھے ہیں تم اپنی نظریں اچھی کرو علماء کا انتخاب کرو کہ علماء انتخاب کرے کہ محجد کا امام کس کو رکھیں عوام انتخاب نہ کرے کہ ہم کس کو رکھیں پاس سال کم سے کم ایک عالم کو ٹیم دیا جائے ایک بستی میں پھر دیکھو وہ کرتا کیا ہے میرے سامنے موجود ہیں خرشی صاحب کبلا جو گینگرو کے امام جمعہ والجماعت ہیں کیا قیامت خیز رتیجہ پاس سال میں اپنی تبلیغ میں دیا ہے اس کے لئے ٹی وی اور شوشل میڈیا گواہ ہے ایک چھوٹی جی بچی جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے جس کا دل چاہیے ان علماء میں سے اور عوام ان ناس میں سے وہ آیت پڑے میں ترجمہ کرتی ہوں میں ترجمہ سناتی ہوں وہ آیت سنائے میں آیت کا نمبر بتاتی ہوں پارے کا نمبر بتاتی ہوں سورے کا نمبر بتاتی ہوں اس کی تبلیغ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے ایک مسجد کا پیش امام ہے تم پچیس سو روپے انگلیس کے انٹسٹویشن کو جا کے دے تو میرا بچہ اے بی سی ڈی مومی بھا بھا بھوننے لگے کبھی تم نے مولوی سے نہیں کہا پچیس سو روپے تیرے ہیں میرے بچے کو سورہ الحمد پڑھنا سکھا دے یاد رکھیے گا قرآن کے چکا المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں اور یہ فساد کا سبب بن جاتے ہیں تم ان پر فخر کر رہا ہو جو ایک زلزلے کی تاب برداش نہیں کر سکتے تو اس قبر کی آمادگی کیا ہے تمہارے پاس آؤ دعویٰ نہیں کرتا ریاکاری نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر ریاکاری کر رہا ہو اس مسئلے میں کیونکہ بعض ریاکاری اسلام میں جائد ہیں اگر کسی محجد میں نماز نہ ہوتی ہو تو باقیدہ چیخ چیخ کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ محجد ہے اس میں نماز ہوتی ہے میں آج ریاکاری سمدھی ہے کچھ بھی سمدھیے گا میں اپنی پوری زندگی کے زامین ہوں ایک شریف زیادہ کڑا ہو کے بتائیں کہ وہ اس ثابت کر سکے کہ فسی ایدر نے ہمارے لئے مجلس کو منع کیا ہے ہم سے لفافت تیک کیا ہے ہمارے یہاں نماز پڑھانے کی تنخالی ہے ہمیں فلا جگہ ستایا ہے لیکن اس مسئلے میں بھی علماء شامل ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جن کی اردو ایملا آئین سے لکھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں فسی ایدر سرکاری ٹیچر بننے کیلئے اشریفری پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں فسی ایدر سرکاری عالم بننے کیلئے اشریفری نماز پڑھاتا ہے ایسا نہیں ہے تائد کرنی چاہیے طالب علم کو طالب علم کی علماء کو ایک ساتھ ہونا چاہیے قومی مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے شیعہ پر صلی اللہ بورٹ انہی آوازوں کو تم تک پہنچا رہا ہے اب آؤ اور ایک ساتھ کھڑے ہو کے بتاؤ ہم نے یاسوب صاحب کوئی نہیں دیکھنا ہمیں پوری شیعت کو دیکھنا ہے رات کو دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے چھ بجے آٹھ بجے سات بجے جب جس کا دل چاہتا ہے بھائی تھانے میں پکڑا گیا بھائی کاری پکڑی گیا بھائی اسکوٹل پکڑا گیا بھائی یہ ہو گیا ہاں بھائی ہاں بھائی کہہ رہا ہوں بھائی کہہ رہا ہوں بھائی اس کی آواز سے بھی اگر تم آواز نہیں ملا سکتے تو پھر موت بہتر ہے اس کی آواز سے بھی اگر آواز نہیں ملا سکتے تو پھر موت بہتر ہے اس لیے کہ امام آلی مقام حضرت عبام دلہ الحسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے مقام بنا کے خدمے میں ایک جملہ تم چاہ کر بھی نہیں پہچان سکتے کیونکہ تم نے مالِ حرام کھا چکا ہے تمہارے شکموں مالِ حرام بھر چکا ہے یاد رکھئے غلازت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے حلال لسک ہو بہتر ہدایت کرنے والا حادی ہو معاشرے میں تمہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا سنسد بھون میں کل تمہیں بیٹھنے کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی تمہارے یہاں سے کوئی ودھائک اور پرمک چن کے نہیں آنے والا تھا آج ہر بستی سے ہر قریے سے ایک آواز اٹھ رہی ہے یاسوب بھائی میرے ساتھ ہیں تو ہمیں بھی ہر بستی سے یہ آواز چاہیے کہ یاسوب صاحب کے ہم ساتھ ہیں یاسوب صاحب کے ہم ساتھ ہیں یاد رکھئے گا میں نے شاید یہ بات کہی اور بھی کہی تو اور آج پھر کہہ رہا ہوں جتنی قسم شرعی آپ کی یاد سب کی قسم کہا یہ کہتا ہوں خدا کو اور آئیمہ معصومین کو پیش نظر رکھ کے کہتا ہوں یاسوب صاحب قبلہ کو ان کے گھرانے کو شیعہ پر صلی اللہ بوڑ کو کل آپ سے کسی چیز کا لالچ نہیں تھا آج کسی چیز کا لالچ نہیں ہے ہمیشہ صرف والد کا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے وہ چاہتے تھے کہ میرا قوم کا ہر فرد اس قابل ہو جائے کہ وہ بوننے لگے اور وہ اپنے آواز اٹھانے لگے تاکہ سب سے پہلے اگر کوئی بوننے والا تھا جب سچر کمیٹی بن کے آئی تھی تو وہ ایک ہی آواز تھی اور وہ آواز خطیب اکبر تھی وہ آواز کوئی اور نہیں تھی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو ہمارے آپس کی بندیاں ہیں ان کو توڑ کر اس کے ساتھ لگ جاؤ جو کام کرنے والا ہو اس لئے کہ قرآن کی ایک آیت ہے اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بَتَحْقِيقِ دِينِ دِينِ إِسْلَامِ اگر آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے تو لے لو لے لو دو طرفہ چالے مجھلو اللہ کے واسطے جہاں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں چلے جاؤ لیکن یاد رکھنا اگر مظلوم کی خلاف فرضی کی تو دنیا میں بھی لالت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے واقع دعوانا و الحمدللہ رب العالمين